اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ باقا پر اپنا فضل بنائے رب کے آمین سو مامین آج میں آپ کو ڈال کے کباب بتا رہا ہوں اس کے لئے میں نے چنے کی ڈال لی ہے ایک کپ اسے میں نے تین سے چار گھنٹے بھوکے اچھے سے پھول دی ہے اسے ہم پوائل کریں گے کچھ سپائسز کے ساتھ ڈال سپائسز میں ہوں،1 ڈیبل سپون لیسیں ادرک کا پیسٹ ہے 1 ڈی سپون کے آسپاس نمک ہے 1 ڈی سپون کے آسپاس سونف ہے 1 ڈی سپون کے آسپاس میں نے دھارا میرچ لی ہے 1 ڈی سپون کے آسپاس دیرہ 1 ڈی سپون گھرمسال ہے 1 ڈی سپون ہی دھنیا سابت دھنیا یہ جابطریے کا چھوٹا ایک پیس ہے اور ہری میرچ ہے خلالہ پیس ہوا کرتے ہیں میں پیسی پر اضافہ دینی ویڈیلے ، فکر اسے پیسی میں بھی قیل کریں کے لئے میں آہ دینی ویڈے اور اپنی صرف کلی دارا محصول کرتے ہیں پانی کا دھائی کپ اور آس پاس پانی ، خلال اسے پیسی میں محصول کریں اپدار دالیں گے اس میں اس میں پاک کریں گے سپائسیز ایڈ کریں گے جوادری سابت دھنیا زیرہ پوٹیوی مرچ سونف نمک لیسان ادرک پیسٹ ملچ گرمسال ملچ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہماری دال ہو گئی ہے گل لے آب یہاں پہ ہم آلو اس کے ساتھ اٹ کریں گے پانی خوشک کریں گے آلو جو کہ ہمارا بوائل ہے تو اس لئے ہم اس کو ایسے کٹیں گے اور اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اور پانی خوشک ہونا تک پھر ملتی ہے جی تو یہاں پہ دال کا پانی سارا خوشک ہو گئے اچھے سے ہم نے اس کو خوشک کر لئے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے پہ پیس کے پھر آپ سے ملتی ہے جی تو دال ساری ہماری پیسٹ گئی ہے اب ہم میں اس میں پودینہ اٹ کروں گے یہ شامی کباب کی طرح ہی ٹیسٹ آئے گا آپ کو جس میں شامی کباب کیونکہ مسالیں سارے ہم نے شامی کباب کی طرح ڈالیں گے ہری مرش ادرک جو ہم نے کٹی تھی چوپ گئی تھی اور پیاس اچھے سے مکس کریں گے جی تو سارا مکس ہو گیا اہم کباب بنائیں گے درمیانے سائز کا نہ زیادہ بڑا ہو نہ چھوٹا تھوڑا ٹھیک ہو موٹا ہو یہ سائز رکھیں گے ہم کباب کا سارے کباب میں ایسے ہی تیار کروں گے پھر ملتی ہوں جی تو سارے کباب تیار ہو گئے اور میں اس کو پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ کے پھر فرائی کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گے آئل ہمیں آئل اور اپنے کباب کو فرائے کریں گے وہ ایک ادار انڈا میں نے لیا تھا اس کو میں نے پیٹ کر دیا اس مطلب انڈا لگائیں گے کباب پر آپ تبے پہ ہی بنائے گا اور فائی پین میں پلٹنے میں ٹوٹ سکتے ہیں ڈال کے کباب بہت مزے کے بنتے ہیں آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد ارکھیں گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری میں ہے پھر ملوں گی ایک اچھی سی مزدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ